پولیس تشدد سے سیافہم امریکی شہری کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں ساتھویں روز بھی مظاہریں اور احتجاج جاری ہے جبکہ قوم متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ امریکی حکام مظاہرین سے تحمل سے نمتے پولیس تشدد سے سیافہم امریکی شہری کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں ساتھویں روز بھی مظاہریں اور احتجاج جاری ہے واشنگٹن نیو یورک سمیت چالے سہروں میں کرفیو نافذوں نے کے باوجود شہری سرکوں پر نکل آئے نیو یورک میں رات گیارہ سے صبح آٹھ تک کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین پر امریکی پولیس اور نیشنل گارڈز ٹوٹ پڑے پولیس نے مظاہرین پر آسو گیس کی شیلنگ اور ربڑ کی گولیوں کو استعمال کیا اور احتجاج جاری مظاہرہ ختم کروا دیا مہتعدد افراد اگرفتار بھی کر لیا گا جبکہ مظاہرین نے کل پھر وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہونے کا اعلان کر دیا دوسرے جانب قوم متحدہ کے سیکنڈری جنرل انٹونیو گوٹرس نے امریکی حکام سے کہا ہے کہ وہ مظاہرین سے تحمل سے نمٹے اور پولیس تشدد کے الزامات کی تحقیقات کرائیں انہوں نے کہا ہے کہ مظاہرین پر امن ہونے چاہیے پچھلے چند دنوں میں پولیس تشدد کے کیس سامنے آئے ہیں دنیا بھر میں پولیس سیلکاروں کو انسانی حقوق کی تربیت بھی دی جانے چاہیے مظاہروں کے دنان صحافیوں پر پولیس کے حملوں پر بھی تشویش ہے صحافیوں پر حملہ معاشرے پر حملے کے مترادف ہے اور کوئی جمہوریت میڈیا کی آزادی کے بغیر نہیں چل سکتی